موسیقی آداب ناظرین قومی و بین الاقوامی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کے ساتھ میں عامر اقبال سب سے پہلے پیش سرخیاں ملائم سنگی آداب نے ایوان میں خود کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نرندر موڈی پھر سے ملک کے وزیر آزم بنے مرکزی وزیر پیوش کوئل کا بیان بنگار میں تشدد کا خاتمہ ہوگا اور انصاف کی فضا قائم ہوگی وزیر آزم نرندر موڈی کا بیان میرے ساتھ ایسا سروق کیا جا رہا ہے جیسے میں سب سے بڑا مجرم یا سب سے بڑا دہشت گرد ہوں آزم خان کا درد اور دوسرے ممالک سے لوگوں کو بلا کر یہاں انتخابی تشیر کرائی جاتی ہے وزیر آزم نرندر موڈی کا ممتہ بینر جی پر نشانہ اب خبریں تفصیل سے یو پی میں کل جب ایک ساتھ ایک اسٹیج پر چوبیس سال بعد ملائم سنگیادو اور مایہ وطی نظر آئیں تو اس سے بی جی پی کی پریشانی بڑھ گئی کیونکہ اسی سیٹ والے یو پی پر بی جی پی کی نگاہیں ہیں مگر مہا گٹ بندر ہونے کی وجہ سے شاید بی جی پی کی پریشانی بڑھ گئی ہے ادھر آج مرکزی وزیر پیوش گوین نے کہا ہے کہ ملائم سنگیادو نے اپنے جذبات کا اظہار ایوان میں کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وزیر آزم نے رندر موڈی ایک دفعہ پھر سے اس ملک کے وزیر آزم بنے وہ چاہتے ہیں کہ بی جی پی اور انڈیے کی حکومت بنے پیوش گوین نے آگے کہا ہے کہ ملائم سنگیادو کی کئی بار توہین کی گئی تھی سماج وادی پارٹی میں ہوئی بار بار توہین کی وجہ سے دل بارداشتہ ہو کر انہوں نے ایوان میں یہ بیان دیا تھا انہوں نے آگے کہا کہ کل جو پروگرام میں ہوا تھا اس میں لکھی لکھائی باتیں تھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ملائم سنگیادو کے ساتھ ہم دردی ہے مانیہ ملائم سنگیادو جی نے اپنے دل کی بھاونہ لوگ سبا کے پٹل پر ویکٹ کی تھی انہوں نے سپشت کہا تھا وہ چاہتے ہیں کہ مانے پردان منتری نرینڈر موڈی پھر ایک بار اس دیش کے پردان منتری بنے پھر ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیے کے ساتھی ستہ میں آئیں انہوں نے آپ کو یادو کا کہا تھا سبھی ایمپیز کو چاہتے ہیں پھر ایک بار دیکھنا وہاں پہ اور شاید جس پکار سے سماج وادی پارٹی نے ان کا بار بار اپمان کیا ہے اس اپمان کی صحیح بھاونہ پارلیمنٹ میں ان کی آئی تھی کل کا جو کارکر میں اس میں تو آپ دیکھ رہی تھی صبح سے چل رہا تھا وہ آئیں گے نہیں آئیں گے شاید کسی پرستی میں جبردستی لائے گیا ہوگا شاید کود لکھی لکھائی وزیراعظم لیندر موڈی نے آج مغربی بنگال میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کے ایک اور کارکن کا قتل ہوا ہے انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کے ہر شخص کو ہر ووٹرز کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا انصاف کی فضا قائم ہوگی وزیراعظم نے آگے کہا کہ بنگال کے لوگوں کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے تشدد کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں سخص سزا دی جائے گی اپنے ساتھی پریجنوں کے ساتھ میں خود اور پارٹی کا ایک ایک قائر کرتا کھڑا ہے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلمنٹ کو امیدوار آزم خان نے آج اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے جیسے میں سب سے بڑا مجرم ہوں سب سے بڑا دہشتگرد ہوں میں غددار ہوں انہوں نے کہا کہ جس طرح کا سلوک میرے ساتھ ہو رہا ہے شاید سلطانہ ڈاکو اور مان سنگھ کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا آزم خان نے آگے کہا کہ اگر سرکار کا بس چلے تو مجھے کھڑا کر کے گولی مار دے ان کے مطابق میرا قصور صرف اتنا ہے کہ جو بات آپ یعنی آوام محسوس کرتے ہیں میں اس بات کو کہہ دیتا ہوں میں سب سے بڑا تک وادی کو ٹیررسٹ ہوں میں دیش دروہی ہوں خددار ہوں شاید سلطانہ ڈاکو کے ساتھ مان سنگھ کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا ہوگا جو سلوک اس ہوں میرے ساتھ ہے مجھے اگر بس چلے سلکار کا اور انتظامیہ کا تو سلوک نے کھڑے کر کے گولیوں سے چھلنی کر دے اس وقت مجھ سے نفرت کی یہ انتظام ہے گناہ میرا صرف یہ ہے کہ جو بات آپ محسوس کرتے ہو میں اسے کہہ دیتا ہوں این آئی نے آج صبح تلنگانہ کے سطر مقام ہیدر آباد کے پرانے شہر کے کئی علاقوں میں چھاپا ماری کی اور مکانات کی تلاشی لی این آئی نے چھاپا ماری کرتے ہوئے ایک شخص کو دہشتگردی کے کاروائیوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں گرفتار کر لیا ذرائع سی ملیت طرح کے مطابق ہیدر آباد کے ملارد و پلی بڑھنا گوڑا اور فرق نمہ علاقے میں مکانات کی تلاشی لی گئی ہے آئی کی تلاشی لیگزabilی کی تلاشی لیگزی و سیدند اگھالاî تکسی لیگزو وزیراعظم نرندر مودی نے آج مغربی بنگال میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے مغربی بنگال کی وزیراعلا ممتہ بنرجی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا وزیراعظم نرندر مودی نے کہا کہ یہاں تو دوسرے ممالک سے لوگوں کو بلا کر انتخابی تشیر کرائی جا رہی ہیں کیا کبھی ہندوستان میں ایسا ہوا کہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو بلا کر ہندوستان میں انتخابی تشیر کرائی جائیں وزیراعظم نرندر مودی نے آگے الزام آیت کیا کہ اپنی تجوری بھرنے کے لیے اور اپنے ووٹ بینک کے لیے دینی کچھ بھی کر سکتے ہیں وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ بات تو ملک کے لیے دور مغربی بنگال کے لیے بھی منظور نہیں ہے تشیر کرن کے لیے دوسرے دیشوں کے لوگوں کو بلا کر چناو پرچار کروایا جاتا ہے کیا کبھی ہندوستان میں ایسا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی دیش کے لوگ آ کر کے بھارت میں چناو پرچار کریں اپنی تیجوری بھرنے کے لیے اپنے ووٹ بینک کے لیے تشیر کرن کے لیے دیدی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے ساتھیوں ایسا موڑل دیش کے لیے تو دور پسٹ منگال کے لیے بھی منجور نہیں ہے خبر اور بھی ہیں فیلحال لیتی ہے مختصر سا وقفہ موسیقی مکہ مکرمہ میں مقیم الحاج محمد سراج صاحب کی 38 سالہ تجربہ اور انہی کی رہنمائی میں المینہ ٹورس اینڈ ٹرائبلس ملے پلی آپ کا بھروسہ اور یقین ہی المینہ کی کامیابی ہے آپ کے اعتماد ہی کی وجہ سے ہر ماہ دو عمرہ گروپس روانہ ہوتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ مکمل رہنمائی ہیدرابادی ترس کا پکوان قریب ترین رہیش اے سی ٹرانسپورٹ مقدس مقامات کی زیارت رمضان المبارک تک کے لیے عمرہ بوکنگ جاری ہے ملاقات کریں المینہ پوزیٹ گلوری تھیٹر ملے پلی ہیدراباد ویپرو موڈل سکور ریکنیز بائی دا گوونمیٹ آف تیلنگانہ سٹیج اڈبیشن فری فور آل کلاسز بیک فری فور نرسری کلاس اڈریس جھرہ آسف نگر ہیدراباد کونٹیکٹ 040-2353-0218 موبائل نمبر 97 00304000 اپنے بچوں کے مستقبل کو بہترین بنانے کے لیے ویپرو موڈل سکول میں اڈمیشنز کروائیں اور انہیں ایک کامیاب انسان بنا ویپرو موڈل سکول ریکنیز بائی دا گوونمیٹ آف تیلنگانہ سٹیج ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپٹوپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی، نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول، کالیج، کورپیٹ، آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائیٹی، سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ وقفی کی بات دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے یو پی کے مراد آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجستان کے نائب وزیرالہ سچن پائلٹ نے آج بی جی پی پر کڑی تنقید کی انہوں نے کہا کہ بی جی پی، نریندر مودی، امیتشاہ اور یوگی آدھتینات اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سے تمام ترمدے کو اٹھا رہے ہیں جن کا تعلق جذبات سے تو ہے مگر روزگار سے نہیں انہوں نے آگے کہا کہ تین ریاستوں میں کانگریس کی سرکار ہیں اور اب بی جی پی پوری تیرے بے نقاب ہو چکی ہے اور عوام روزگار کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ اگر آپ بی جی پی کے لیوڈرانٹ سے ان کے وعدے کو لے کر سوال کریں گے تو وہ آپ کو ملک مخالف قرار دیں گے بہاتینٹا پاٹی، بودی صاحب، امیتشاہ جی، یوگی دیتنات جی یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے تمام ان مددوں کو ہوا دے رہے ہیں جن کا جذبات سے لینے دینا ہے لیکن روزی روٹی سے کوئی لینے دینا نہیں ہے بھاجپا نے پانچ سال پہلے پور بہمت حاصل کیا تھا یہ وعدہ کیا روزگار ہوگا، نیدیش ہوگا، عوديگرن ہوگا کسان کی آمدنی دگنی ہوگی دو کرو روزگار ملیں گے، کالادن واپس آئے گا آتنگ بات ختم ہوگا، مہنگائی ختم ہوگا میں راجستان کے 25 لوگ سوات چھتر ہیں 23 میں ہم لوگ آم سوائے کرتے ہیں تین راجیوں میں سرکار کانگریس کی بنی بھاجپا کو ہرائیا ہم نے 36 گڑھ میں امدر پدیش میں راجستان میں ہمیں لگتا ہے کہ بھارتین در پارٹی پوری طرح بینکاب ہو چکی ہے اور آج جنتا جواب مانگ رہی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ بھاجپا کے نیتاؤں سے کچھ سوال پوچھ لو یا ہم کی ذمہ داری تیہ کرو تو آپ کو راجستان دیو بیہار کے سپول میں ایک عوام ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آج کانگریس صدر راہل گاندھی نے کہا کہ جب یہاں سیلاب آیا تھا تو اس وقت کانگریس کی سرکار نے دو دنوں کے اندر گیارہ سو کروڑ روپیا جاری کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کی تھی اور اس وقت نتیش کمار یہاں کے وزیر آلہ تھے راہل گاندھی نے آگے کہا کہ سونیا گاندھی اور منموہن سنگھ نے آپ کے درد کے سمجھتے ہوئے ایسا قدم اٹھایا مگر جب یہاں سیلاب آیا تو کیا اس وقت نیرندر موڈی سرکار کا کوئی چوکیدار آپ کی مدد کے لیے آگے آیا سو دو دن کے اندر گیارہ سو کروڑ روپیا کا پیکج آپ کی مدد کرنے کے لیے دیا دیا اس سمیں نتیش چیپ مینسٹر تھے منموہن سنگھ جی سونیا جی ایک دم بینا پوچھے ایک دم آپ کے بیچ میں آئے آپ کی مشکل آپ کے درد کو سمجھنے آئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہو یہاں بار آئے مرے پر بودی جب جب کچھو کی دارا ہے یوپی کے وزیرہ یوپی کے وزیرہ یوپی کے مراد آباد میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بی ایس پی سربراہ مایہ وطی پر کڑی تنقید کی یوپی کے وزیرہ یوپی کے وزیرہ یوپی کے مراد آباد میں ہمراو امبیٹر کی توہین کرتے تھے ان کو گاریاں دیتے تھے آج مایہ وطی انہی لوگوں کے لیے ووٹ مانگ رہی ہیں وطی پر کے بارے میں کس کس پرکار کی اپمان جنگ ٹکپڑی کرتے تھے آج مایہ وطی جی ان کے لیے سمرکھن ماننے کے لیے ووٹ ماننے کے لیے جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجنیتی کس افتر پر جا کر کے بھارت کے ماہ پرسوں کا اپمان کر رہی ہے جو لوگ بابا ساپ بھی رامبیٹ کر کے اپمان کر کے تھے آج مایہ وطی جی ان کے لیے ووٹ ماننے کی کارے کر رہی ہے جو لوگ بابا ساپ بھی رامبیٹ کر کی موٹی پر مالیات پر کرنے سے پرہیچ کرتے ہیں میں کل سنبھل میں ماتا کھیڑا بیوی کے مندر میں گیا تھا درشن کرنے کے لیے مجھے وہاں کے مہم جی ملے انہوں نے سوامی جی نے مجھے بتایا کہ سماجوادی پارٹی کا پرتیاسی سنبھل کھایا تھا لیکن مندر کے اندر نہیں گیا جمہو کشمیر ٹرافک پولیس اور کشمیر روڈ سیفٹی اورگنائزیشن کی جانب سے آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس پروگرام میں کشمیری طلبہ و طالبات کو روڈ سیفٹی کے مطلق ضروری معلومات فراہم کی گئی جو ہم روڈ سیفٹی کو فولو نہیں کرتے جو رولز فولو نہیں کرتے یہ پروگرام کے لیے بہت ہی مست ہے اسے ہم آویر ہوگی اس کے بارے میں جو ہم سکوٹی چلا تے بائک چلا تے ہیلمٹ نہیں پہنتے رولز فولو نہیں کرتے جو اپنے پروگرام یہاں پہ کیا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اسے ہم تیار رہیں گے اس کے لیے آویر ہوگی اس کے لیے رولز فولو کریں گے اس کے لیے یہ بہت ہی ہونا چاہے سکولز میں سمیناروں میں چاہے بہت بہت فانکشنز ہونے چاہے سارے یہ بہت ہی مست ہے اس کے لیے تو کتنا ضروری سمینی چاہتے ہیں بہت زروری ہریانہ کے اسپورٹس منسٹر انیلوج نے کہا ہے کہ ہندو دہشتگردی کو لے کر کے سادوی پرگیا کو جتنی چوٹے پہنچائی گئی چوٹ کے بدلے ووٹ لینے کا وقت آگیا ہے انہوں نے آگے کہا کہ بی جی پی کے قوم صدر عمد شاہ کے وہ شکر گزار ہیں جنہوں نے سو کرون لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے اور ہندو دہشتگردی کا نام لینے والے ڈگ ویجے سنگھ کے خلاف سادوی پرگیا کو انتخابی میدان میں اتارا ہے انیلوج نے آگے مزید کیا کچھ کہا آئیے جانتے ہیں سادوی پرگیا پر جتنی چوٹ ماری گئی ہے اس کا ووٹ سے بدلہ لینے کا سماعہ آگیا ہے بہت آباری ہیں ہم اپنے راستے دیکھ سامنے شاہ جی کے جنہوں نے سو کرون لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے جس وقتی نے ہندو اتنکواد کا نام دیا اس دھگ ویجے سنگھ کے خلاف سادوی پرگیا کو چنو کے میدان میں اتارا ہے ہندو کبھی اتنکواد نہیں ہو نہیں سکتا اور انہوں نے اپنے کنسٹیچوینسی کو خوش کرنے کے لیے ہندو کے اوپر یہ اروپ چڑھا سادوی پرگیا کا سب کو سمرتن کرنا چاہیے جن کی ببال میں ووٹ ہے ووٹ ڈالنی چاہیے آخر میں سرخیاں ایک بار پھین ملائم سنگھ یادو نے ایوان میں خود کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نرندر موڈی پھر سے ملک کے وزیر آزم بنے مرکزی وزیر پیوش کوئل کا بیان بنگار میں تشدد کا خاتمہ ہوگا اور انصاف کی فضا قائم ہوگی وزیر آزم نرندر موڈی کا بیان میرے ساتھ ایسا سنوک کیا جا رہا ہے جیسے میں سب سے بڑا مجرم یا سب سے بڑا دہشت گرد ہوں آزم خان کا درد اور دوسرے ممالک سے لوگوں کو بلا کر یہاں انتخابی تشیر کرائی جاتی ہے وزیر آزم نرندر موڈی کا ممتہ بینر جی پر نشانہ ہائی ٹیک نیوز میں فی الحال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہی ہے ہائی ٹیک ٹی وی اللہ حافظ